بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس کے چین میں آپ سب کو ورکم کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں انڈے والا برگر اس کو سٹریٹ برگر بھی کہتی ہیں یہ بہت ہی ٹیسری بننے والا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے چکن لے لیا ہے آپ چکن پر ٹیسری کے مطابق لے لیں جتنے آپ کو چاہیے اور ایک کپ میں نے یہاں پر چنے کی دال لے لی ہے چنے کی دال کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا اور یہاں پر چار آلو لے لیے ہیں اب اس کے اندر ایک چاہیے کا چمچ نمک شامل کروں گی ایک چاہیے کا چمچ سرک مرچ کا پاوڈر اور آدھا چاہیے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک چاہیے کا چمچ حلدی پاوڈر اور ایک چاہیے کا چمچ ہم اس میں شامل کریں گے زیرہ پاوڈر اور ایک کھانے کا چمچ بھر کے ہم اس کے اندر شامل کریں گے سوکھے دھنیے کا پاودر اور آدھا چائے کا چمچ کٹی ہوئی میرچ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور آدھا چائے کا چمچ ہم چکن پاودر شامل کریں گے آپ کے پاس ہے تو شامل کر دیں نہیں تو رہنے دیں اور آدھا چائے کا چمچ ہم اس کے اندر سفید میرچ کا پاودر شامل کریں گے اور یہاں پر میں نے دو گلاس پانی شامل کر دی ہیں اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گے کوک ہونے کے لیے اور ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے میں دال بھی کل جائے گی اور یہاں پر چکن بھی ہمارا سوفٹ ہو جائے گا اور آلو بھی سوفٹ ہو جائیں گے اتنے دیر میں ہم چٹنی ریڈی کرتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے دھنیا ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے تھوڑا سا پدینہ اور سب سمرچ اور اس کے اندر میں نے آدھا چاہے کا چمچ شامل کیا ہے نمک اور ایک چاہے کا چمچ میں نے زیرہ شامل کیا ہے اور ایک چاہے کا چمچ پھر کے میں اس کے اندر پانی شامل کروں گے اور ساتھ ہی ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے ہینڈ بلینڈر سے میں نے دیکھے یہاں پر اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اور یہ چٹنی بھی ریڈی ہو چکی ہے ہماری اس چٹنی کا کیا کریں گے میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں اور یہاں پر میں نے دیکھے سالات بھی ریڈی کر دی ہے کھیرے لے لیے ہیں ٹوماٹر لے لیے ہیں پیاس لے لیے ہیں اور بندگو بھی لے لیے ہیں اس طرح سے میں نے کٹ کر کے رکھ لیے ہیں اب ایک سائٹ پہ چٹنی بھی ریڈی ہو چکی ہے اب ہمارا بس اس کی کوک ہونے کی دیر ہے پھر ہم آگے نیکس ٹیپ سٹارٹ کریں گے یہاں پر دیکھیں ابھی یہ کوک ہو رہا ہے ہم نے اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرائی کرنا ہے اور یہاں پر دال بھی تقریباً ہو چکی ہے اور آلو بھی ہو چکے ہیں اور چکن بھی ہو چکا ہے بس اب اس کا پانی ڈرائی کرنا ہے جیسے ہی پانی ڈرائی ہوگا ہم اس کو چوب کر لیں گے آپ چاہے تو اس کو چوب کر لیں یا پھر آپ اس کو کنڈی میں ہی کوٹ لیں ویسے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ کنڈی میں کوٹ لیں کیونکہ کنڈی میں اگر آپ کوٹیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا چوب میرے جلدی میں تھی اس وجہ سے مجھے چوب کرنا پڑا چوب کرنے سے یہ باریک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے زیادہ مسا نہیں آیا مجھے اس کی ٹکیاں بنانے میں یا آپ اس کو پیٹی بھی کہہ سکتے ہیں یہ بنانے میں تا مسا نہیں آیا تو یہاں پر میں نے ایک انڈا لے لیا ہے اس کے اندر نمک شامل کر دیا تھوڑا سا اور ساتھ ہی میں نے سرک مرچ کا پاولٹ شامل کر دیا اچھی طرح سے میں انڈے کو بیٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر دیکھیں جو ہم نے میٹیریل ریڈی کیا تھا اس سے میں نے بنا لی ہے ٹکیاں اور اس کو میں نے انڈے میں ڈپ کیا اب میں اس کو فرائے کر رہی ہوں اب یہاں پر دیکھیں ہماری یہ ٹکیاں بھی فرائے ہو چکی ہیں اب میں نے جو چٹنی بنائی تھی اس کا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں نے گرین چٹنی بنائی تھی اس کو میں نے دہی میں اس طرح سے شامل کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر دہی کی چٹنی بھی ریڈی ہو چکی ہے اور ہماری ٹکیاں بھی ریڈی ہو چکی ہیں جس فرائی پین میں میں نے ٹکیوں کو فرائی کیا تھا اسی میں میں انڈے کو فرائی کروں گی اور دیکھیں یہاں پر میں نے انڈا اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب ہم انڈے کو بنا لیں گے اور جیسے ہی انڈا بن جائے گا پھر ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے اور یہاں پر دیکھیں اتا ملسے کا انڈا بھی ریڈی ہونے والا ہے تو دیکھیں انڈا بھی ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے توے پہ تھوڑا سا میں نے آئل اس کے اوپر ڈالا اور اس طرح سے برگر کے بنس میں نے اس میں حلقے سے روست کروں گے جیسے ہی برگر کے بنس روست ہو جائیں گے پھر ہم اس کا فیلنگ سٹارٹ کریں گے اور یہاں پر دیکھیں برگر کے بنس بھی روست ہو چکے ہیں چیری گارلک کیچپ میں نے اس کے اوپر اس طرح سے شامل کیا ہے اچھی طرح سے چیری گارلک کیچپ ہم اس کے اوپر لگا لیں گے اور پھر ساتھ ہی ہم اس کے اوپر مایونیس لگا لیں گے مایونیس میں نے یہاں پر ایک چمچ ہی لگایا ہے اگر آپ کو مایونیس زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ لگا لیں اگر مایونیس نہیں پسند تو آپ اشک مایونیس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس ٹیپ کو مجھے پسند ہے اس وجہ سے میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں لگا رہی ہوں آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں نہیں تو رہنے دیں اور یہاں پر گرین سوس جو ہم نے ریڈی کی تھی بھی کہتے ہیں وہ میں نے اس کے پر لگا لی ہے اور جو ہم نے ٹکیاں بنائی تھی وہ بھی میں اس کے اوپر اس طرح سے لگا رہی ہوں اور دیکھیں اس طرح سے ہم نے لگا دیا ہے اب ہم اس کے اوپر سیلٹ لگائیں گے سالات لگائیں گے اور یہاں پر میں نے گول گول پیاس کو کٹ کر لیا تھا وہ میں نے لگا دی ہے لیکن میں نے پیاس کو نمک لگا کے رکھا تھا اور اس کو دھویا تھا اب دیکھیں کھیرے بھی لگا دیئے ہیں ٹوماٹر بھی لگا دیئے ہیں بند کو بھی اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دی ہے اب یہاں پر میں اس کا اوپر والا بن لوں گی اس کے اوپر بھی میں نے ہری چٹنی لگائی اور یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے یہ میں نے مغیر انڈے کے لگایا ریڈی کیا ہے اب ہم انڈے والا ریڈی کریں گے اسی طرح سے میں نے برگر کے بند کو روست کر لیا اور یہاں پر دیکھیں بند کو روست کرنے کے بعد شریگارلی کیچپ لگایا اب اس کے پر میں مایونیس لگاؤں گی اسیم وہی میتھڈ ہم کریں گے یہاں پر مایونیس میں نے لگا دیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے پر ہری چٹنی لگا دیں گے ہری چٹنی بھی میں نے لگا دی اب ہم اس کے اوپر اسی طرح سے اپنی ٹکیاں رکھ دیں گے آپ چاہے تو اس کو چمچ سے بھی پھلا سکتے ہیں لیکن میں نے اسی طرح سے لگایا ہے یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اور اب ہم اس کے اوپر انڈہ لگا دیں گے جو ہم نے انڈا ریڈی کیا تھا اور جی انڈے والا برگر بن گیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اوپر سلات لگا دیں گے اسی طرح سے پیاس اور کھیرے لگا دیں گے اور کھیرے لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر ٹوماٹر لگا دیں گے اور جی ٹوماٹر لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر بند کو بھی لگا دیں گے اور دیکھیں یہاں پر بند کو بھی لگا دی اب اس کے اوپر میں دوبارہ سے ہری چھٹنی اس کے اوپر لگاؤں گی اور دیکھیں یہاں پر میں دوسرا بن لے لیا ہے اس کی اوپر میں نے اچھی طرح سے ہری چھٹنی لگا لی ہے آپ چاہیں تو ہری چھٹنی لگا لیں یا پھر آپ کیچپ لگا لیں جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کر لیں اور دیکھیں یہ ہری چھٹنی میں نے اس کی پر دوبارہ سے لگا لی ہے اور میں نے یہاں پر اس کو بھی ریڈی کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مسے کا یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت زیادہ آپ اس کی ڈکیو کو پہلے بھی بنا کر فریزر میں فریز کر سکتے ہیں جب دل کریں نکالیں اس کو فرائے کریں اور اس طرح سے بنا کے کھالیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند ہے یہ ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں فرنس کے ساتھ شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کرنے نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی